سلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے یوریکیسڈ پر یوریکیسڈ کیا چیز ہے اور اس کا بلڈ ڈسٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کی نارمل ویلی اس کا کیا ہے اس کی پروسیجر تو چلو بات کرتے ہیں یوریکیسڈ پر یوریکیسڈ ایک نارمل wieس پروڈکٹ ہے ہمارے بلڈ اور یورین میں یہ موجود ہوتا ہے اور یہ بنتا ہے ایک پیورین کیمیکل سبسٹانس ہے تو وہاں سے نکلتا ہے اور یوریکیسڈ بنتا ہے جب اس کی لیور انکریز ہوتی ہے تو بہت سے سائنس سیمٹم آتے ہیں ہمارے باڈی میں اس سے ہم سیرم یوریٹ بھی کہتے ہیں سیرم یوریٹ یہ یورکیسٹ کا دوسرا نام ہے اور بیسیکلی ہم یہ اس لیے کرتے ہیں یورکیسٹ کیونکہ پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے زیادہ تر سویلنگ ہوتی ہے جوائنس میں جوائنس پین ہوتی ہے پینکل میں نیز میں یا کیڈنی سٹون میں زیادہ تر جو کیمو تیرافی جو کرتے ہیں جو لوگ کو کینسر ہے کینسر میں مختلہ ہے ان لوگوں کے لیے بھی یورکیسٹ پر فارم کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ جو ہے تو میرے پاس یہ مینڈرے پڑا ہوا ہے اس پر میں یورکیسٹ ٹیسٹ کروں گا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سو یہ میرے پاس لیپکیٹ والا یورکیسٹ پڑا ہوا ہے ایک سو پچیسے مل اور یہ اس کا سٹینڈرڈ ہے یورکیسٹ سٹینڈرڈ کیلیبریشن یہ تین ٹیوز ہے دونوں کو میں نے سٹینڈرڈ کے نام سے لیبل کیا ہوا ہے اور یہ دوسرا والا ٹیسٹ کے نام سے اب ہم سامپل کو سنٹریفیوز کریں گے تاکہ اسے پلازمہ نکلا تو میں اب یہ سنٹریفیوز مشین میں میں نے رکھ دی ہے اور سامنے یہ بیلنس میں رکھا ہوا ہے اب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ہوگی سنٹریفیوز دو منٹ کے لیے ہم اسے سٹارٹ چولیں گے تاکہ اسے پلازمہ نکلا جائے سو سنٹریفیوگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم لیں گے ری ایجنٹ یورکیسٹ ری ایجنٹ ون ایمیل یہ ون ایمیل فرکٹ ہے اب ہم تیٹیو میں سپریٹ سپریٹ ون ون ایمیل لیں گے یہ تیسٹ یہ سٹانڈرڈ یہ دوسرا والا سپریٹ ہے ٹھیک ہے ہم ٹپ کو ڈسکارٹ کریں گے ان تینوں میں ایک میں ہم فلاسما ڈالیں گے اور دوسرے میں یہ دو ٹیوبزیں ان میں ہم سٹینڈرڈ ڈالیں گے یہ میں نے یہاں پہ لے کے آیا ہوں ٹوینٹی فائیو مایکرو ڈیٹر یہ سٹینڈرڈ ٹوینٹی فائیو میں اسے ساف کریں یہ ایک سٹینڈرڈ ہے اسے ہم کلیبریٹ کریں گے مشین کو اور یہ دوسرا والا سٹینڈرڈ جو میں بنا رہا ہوں اس کو ہم ایز ای سیمپل پلائیں گے مشین کو تاکہ اس کی جو ویلیو اے مشین کلیبریشن کی ویلیو وہ چیک کر سکیں اور تیسرے میں ہم پلازما ڈالیں گے جس ہو گئے پلازما یہ ہم ٹیسٹ ہیں اب ان تینوں کو ہم نے رکھنا ہے ترٹی سیون ڈگری سنٹیگریٹ پر پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم نے کیمیسٹری انیلیزر پر اس کا ریزرٹ لینا ہے تو چلو اس کو وارٹر بات میں رکھتے ہیں اور یہ رہا ہمارا وارٹر بات ترٹی سیون پر لڑی لگا ہوا ہے اور میں رکھتا ہوں اس کو پانچ منٹ کے لیے وارٹر بات میں پانچ منٹ کے بعد ہم اس کا ریڈنگ لیں گے پانچ منٹ ہو گئے اب مشین کو رڈی کرتے ہیں یورکیسٹ کے لیے وہ یہاں پر آتے ہیں اور اس میں چوتھے نمبر پر یہ یو اے لکھا ہے یورکیسٹ ٹھیک ہے اب ہم اسے وارٹر بلینگ دیں گے یہ ڈسٹر وارٹر ہے میں اسپیریشن کی اور اب یہ وارٹر بلینگ اب میں یہاں پر وارٹر بلینگ کے بعد آتا ہوں کلیبریشن پر جو سٹینڈرڈ میں نے تیار کی ہوئے تو یہ ہو گیا کلیبریشن اب میں اس کو پلاوں گا وہ پہلا والا سٹینڈرڈ یہ وہی سٹینڈرڈ ٹیوب ہے اب میں یہی بٹن ہے اس میں سیکشن ہو گئی اس کی ریزلٹ آ رہا ہے وہاں پہ کنسنٹریشن اس کی آلریڈی سیکس پوائنٹ زیو ہے کلیبریشن کمپلیٹ سیو کرتے اسے اور واش کریں گے پات پہ صاف ہو جائیں اور اب میں آتا ہوں سیمپل پہ یہ ہاں سیمپل اور یہ جو دوسرا میں نے سٹینڈرڈ لگایا تھا وہ اس سیمپل میں اسے پلاوں گا یہ ہاں دوسرا والا سیمپل سٹینڈرڈ اور اسپریریشن کنسنٹریشن کو دیں ایک لی سو بلکل ٹکس ایکس پوائنٹ زیرو اب ہم اسے پھلائیں گے ٹیسٹ تو یہ رہا ہمارا ٹیسٹ اور اس کا ریڈن لیں گے ہمارا ٹکس ایکس پوائنٹ ون میمز توڑا سا زیادہ ہے لیکن ہیتنا بھی نہیں ہے بلکل بیل ریلائن پہ ہیں تو یہی تھا اس کا پروسیجر جو اس کا لیٹریچر تھا اس کے حساب سے میں نے لگایا لیے ہر ایک کٹ کے اپنا ایک لیٹریچر ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اس کا جو نارمل ویلیو ہوتا ہے سو کٹ کے حساب سے اس کی نارمل ویلیو جو ہے میل میں وہ 3.4 سے لیکے 7.0 تک میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے اور فی میل میں جو ہے وہ 2.4 سے لیکے 5.8 تک میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ